بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے حکومت کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسا کام ہے جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے یہ کر دیا تو پاکستانی قوم اس کا خمیازہ صدیوں تک بھکتے گی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو اسے کہتے ہیں کہ خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں باہر کبھی ہسے تو گھر آ کے رو پڑے اس وقت ایمپورٹڈ سرکار بری طرح سے پھنس چکی ہے معشت اس وقت ان کے گلے کا بہت بڑا پھندہ بن چکی ہے اور اب جو وہ فیصلے لینے جا رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ باہر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ یہ ہم مطالبات پورے کرنے جا رہے ہیں لیکن اندر کھاتے کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ جس میں اس طرح کا کچھ خفیہ مواہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جس سے پاکستان کے سلامتی کو خطرہ ہو بہرحال دوستو اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلحال بات کریں پاکستان کے لیے اچھی خبر کی کیونکہ ان حالات کے اندر اچھی خبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو خبر یہ ہے کہ روس نے پاکستان کو مارچ دوہزار تیس کے آخر تک خام تیل برامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کی ادائیگی دوست ممالک کی کرنسیوں میں کی جائے گی یعنی یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ روس کو ہم روسی روبل کے اندر ادائیگی کریں گے یعنی ڈالر میں ہمیں یہ رقم نہیں دینی پڑے گی ڈالر تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں اگر ڈالر ہوتے تو سینکڑوں کی تعداد میں جو کنٹینر اس وقت پورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس شائع ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہ ہی ہم وہاں سے ریلیز کروالے تھے بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ دوست ممالک کی کرنسیوں میں ہی اس کی قیمت ادا کی جائے گی تو دوستو خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس میں روس کے وزیر تاونائی نکول شلگینوف نے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ روس پاکستان کو مارچ کے آخر تک خام تیل برامت کرے گا بتائیہ ہی جا رہا ہے کہ پاکستان اور روس کا تجارت اور سرمایکاری اور تاونائی اور دیگر شعبوں میں تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے اس کے علاوہ روس کی جانب سے پاکستان کو مارچ کے آخر تک خام تیل برامت کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جب عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ روس سے ہم سستہ تیل لینے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کو دی جانے والی سبسیڈی کو کور کیا جا سکے تو اس پر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کے پاس تو وہ ریفانڈیسی نہیں ہے جو روسی تیل کو ریفانڈ کر سکیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ روس اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں تھی پھر آپ نے دیکھا کہ روسی صدر نے شنگائی تعاون کانسل کے اجلاس کے اندر شہباز شریف کو بھی وہ آفر کر دی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف انڈ کمپنی نے جب روس کے ساتھ رابطہ کیا تو روس نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس سہولت اویلیبل نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے اس طرح کا رویہ شوک کیا جا رہا تھا کہ جیسے تیل لے کر روس پر ہم احسان کریں گے سابق وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ اگر روس ہمیں تیل دینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم تیل لے لیں گے تو دوستو روس کی جانب سے جب انکار کیا گیا تو پھر ایک بار امپورٹڈ حکومت کی نیندیں حرام ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے ایک وفت کو بھیجا لیکن اس کے بعد پھر باتچیت ان سے تیہ ہو گئی اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول نے امریکہ میں بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ روس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی بات چیت نہیں چل رہی اور بعد میں وزیر تیوانائی نے کہا نہیں ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں تو ایک عجیب سا مزاگ پاکستان کا بنا رہا جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں کو بھی پتا چلا کہ یہ پاکستان میں بڑی عجیب سی جوکروں کے حکومت ہے ان کی اپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سی بات ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی ہے بہرحال روس کی جانب سے یہ اچھی خبر تو آئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اور بری خبر بھی ہے یہ خبر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ روس نے ہی پاکستان کو ایلن جی دینے سے انکار کر دیا ہے ایلن جی کی فراہمی کے طویل مدتی معاہدے پہلے ہی کر چکے ہیں اسپارٹ مارکیٹ میں گنجائش نہیں ہے روس نے حکومت پاکستان کو جواب دے دیا ہے روس نے پاکستان کو ایلن جی دینے سے انکار کیا اور روسی حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایلن جی فراہمی کے طویل مدتی ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں جبکہ سپارٹ مارکیٹ میں گنجائش بھی نہیں ہے تو دوستو یہ خوشی اور غم یعنی دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے تو دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے تمام کی تمام شرائط ماننے جا رہے ہیں تو اس پر پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی ہے جس میں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہوگی جہاں دوستو عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لیں گے تو اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا ممکنہ طور پر عمران خان کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ حکومت کی جانب سے درپردہ پاکستان کے ایٹوی ہتھیاروں کو غیر موثر کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے جو کہ پاکستانی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے جبکہ دوسری جانب یہ چار شرائط انہوں نے بتائی ہے کہ ان پر عمل درامت مکمل طور پر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے عمران خان نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئیں تو مہنگائی مزید پچاس فیصد بڑھ جائے گی چیئرمن پاکستان تحریکہ انصاف نے حکومت کی معاشی پولیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط انتہائی خطرناک ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت بڑا بہران پیدا کر سکتی ہیں پاکستان کو اجس بہران کا سامنا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں تھا اور یہ بہران قدرتی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس معشرت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی حل نہیں رہ گیا سب نے امید لگائی ہوئی ہے کہ کسی طرح سعودی عرب یا چین پیسے دے گا یا پھر ہم سلاب بیچیں گے اور کسی سے سلاب سے پیسہ لیں گے انہوں نے کہا کہ جنیوہ میں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے لیے سارے چلے گئے اور سب نے کوشش کی کہ ہم سلاب سے متاثر ہیں اور ہمیں پیسہ دیں لیکن کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ آج ہمارے پاس ملک کی تاریخ کے سب سے کم زخائر رہ چکے ہیں باعث سے کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں کمرشل بینک بھی تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف تب پیسے دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں گے اور ان کی شرائط یہ ہیں کہ اب ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو پھر شرائط ماننی تو مہنگائی پچاس فیصد مزید بڑھ جائے گی انہوں نے کہا کہ ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا اور تیل مہنگا ڈیزل پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ کاروبار میں فرق پڑے گا شرائط سود میں اضافہ ہوگا بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا اور تیل مہنگا ڈیزل پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا اس کے علاوہ کاروبار میں فرق پڑے گا شرح سود میں اضافہ ہوگا بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں طاقتور کو قانون کے لیچے لے کر آنا ہوگا کسی کو این ارو نہیں دینا ہوگا تب جا کر حالات بدلیں گے انہوں نے کہا کہ اس ملک کو سوائے بیرون ملک محکیم پاکستانیوں کے کوئی اس دلدل سے نہیں نکال پائے گا برامدات بڑھانے میں وقت لگے گا لیکن فوری طور پر بیرون ملک سے ترسلات زہر اور سرمایہ کاری لانی ہے اب تک وہ پیسے تو بھیج رہے ہیں لیکن سرمایہ کاری نہیں کر رہے عمران خان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سابق وزیراعظم سب سے بڑی جماعت کا سربراہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا تو عام آدمی کا اگر طاقتور سے ٹاکرا ہو گیا تو پھر کون بچائے گا انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں نظام ایسا ہے جہاں ایک سینیٹر آزم سواتی کو ایک ٹویٹ کرنے پر ان کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ننگا کر کے باہر لے جا کر مارا گیا اور اس کے بعد پھر تیس کیسز بنائے گئے انہوں نے کہا کہ پچھتر سالہ شخص کے ساتھ ایک ٹویٹ پر یہ سب کچھ کیا گیا حالانکہ سیاستدان کا یہ کام ہوتا ہے ہماری قانونی برادی کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ تھی کہ اس پر سٹینڈ لیں پی ٹی آئی چیرمن نے کہا کہ میں نے آزاد عدلیہ کی تحریک میں شرکت کی اور اب بھی نکلا ہوا ہوں یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک ایجنسی کا نام آیا تو میں ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا مجھے پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کی جانب سے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئیں تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک طاقتور کے سامنے پھینک دیا جائے اور وہ جیسا مرضی سلوک کرے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور حکومت کو ایسا کرنے پر قوم معافی نہیں کرے گی دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت سیاسی ڈیڈ لاک موجود ہے اور نگران حکومت کے سیٹ اپ کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جا رہا ہے لیکن گورنر خیبر پختون خواہ حاجی غلام علی نے احمد خان کو نگران وزیرالہ تائنات کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں گورنر خاہ سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ بیس جنبی کو حال ہی میں تحلیل کی گئے اسمبلی کے وزیرالہ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کی جانب سے نگران وزیرالہ کے لیے محمد آزم خان کا نام متفقہ طور پر تحریری طور پر تجویز کیا گیا تھا گورنر خیبر پختون خان نے آج صبح صویرے ہی آزم خان کی بطور نگران وزیرالہ تائناتی پر دسخت کر دیا ہیں دوستو یاد ہے کہ گزشتہ روز خیبر پختون خان میں آئین پاکستان کے آرٹیکل دوستو چوبیس کی زہلی شک ون اے کے تحت وزیرالہ اور اپوزیشن لیٹر پابند ہیں کہ وہ خیبر پختون خان کے نگران وزیرالہ کے لیے کسی کو نامزد کریں تو دوستو خیبر پختون خان میں تو معاملات جس طرح سے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ خراب ہوں گے وہ خراب نہیں ہوئے وہاں پہ معاملات سیٹل کر لیے گئے ہیں لیکن پنجاب کے اندر ابھی تک معاملات خراب چل رہے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو زیادہ لٹکایا جائے لیکن دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقوال نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات مشترکہ مفادات کانسل کی قراردات کے مطابق رما برس اکتوبر میں ہی ہوں گے لیکن دوستو اکتوبر تک یہ معاملات جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے عمران خان کی جانب سے جو سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں اس سے حکومت نہ صرف بری طرح سے سیٹ پٹا چکی ہے بلکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ جائیں تو جائیں کس طرح وہ چاہتے ہیں بس کسی بھی طریقے سے بائزت طور پر ان کے ہاتھ سے حکومت لے لی جائے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوز زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس